ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موصلہ دھار بارشیں کراچی، لڑکانہ، لاہور، ملتان، فیصلہ باد سمیت کئی شہروں میں بادل جمکربر سے خیبر پختون خامیر چھتے گرنے سے جانبہک ہونے والوں کی تعداد بارہ ہو گئی ملتان نے بارش کے باعث گھر کی چھت گر گئی تین بچوں سمیت چار افراد جانبہک بلوچستان کے مکران دیویگن اور زلال اسبیلا میں بارشوں سے پیدا صورتحال کے تناظر میں ایمرجنس انافز، زیارہ دیر بالا لواری ٹاپ میں مزید پرتبار کل بھوشن نے حسین مبارک کے جالی نام سے پاسپورٹ بنوایا عالمی عدالت میں بھارتی وکیل نے مان لیا معاملے پر ریلیف بھی مانگ لیا معاملہ سویل عدالت بھیجنے کی استعداد بھی کر دی جواب الجواب دلائل میں موقف اختیار کیا کہ جالی پاسپورٹ پر سزائے موت نہیں ہو سکتی آج پاکستان اپنے حتمی دلائل دے گا ایرٹ کیوں پر فیصلہ ہوگا اور پاکستان کا کیس جو ہے وہ بہت مضبوط سرندر موڈی جو ہیں ان کو اپنی کارکردگی کی بنیاد پر الیکشنز میں جانا چاہیے پاکستان مخالفت کی بنیاد پر الیکشنز جیتنے کی جو پلاننگ ہے ان کی یا پالیسی ہے وہ بلکل بچگانہ دنیا جو ہے وہ ہندوستان کے موقف کو تسلیم نہیں کر رہی ہے بھارت دنیا میں تنہائی کا شکار ہو گیا وزیر اطلاعات فواد چودری کہتے ہیں پاکستان نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی ہماری فوج نے بہادری کی مثالیں قائم کی کوئی مائی کالال پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا مودی پاکستان مخالف پالیسی کے بجائے کارکردگی پر الیکشن لڑے کلبوشن یادف کے مطالب پاکستان کا کیس بہت مضبوط ہے بھارتی وزیر اعظم کی چاپلوسیوں اور جپیوں سے بات نہ بنی سعودی ولی اہد نے پاکستان کے خلاف کوئی بات نہ سنی مشترک اعلامی میں پاکستان کا ذکر نہیں بھارت بلوامہ حملے پر بھی منپسند موقف لینے میں ناکام ہو گیا وزیر اعظم نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر دیا آرمی چیف اور دیگر سیویسز چیف شرکت کریں گے کئی وزراء حساس اداروں کی حصہ بھرا اور دیگر سیکیورٹی حکام بھی چریک ہوں گے اجلاس میں پلوامہ ڈرامے کلبوشن گیس افغان امن عمل سعودی ولی اہد کے دورے اور سیکیورٹی صورتحال پر غور ہوگا بھارتی شاہر جعوید اختر کی عمران خان اور پاکستان کے بارے میں چوئی سوشل میڈیا سارفین کے جعوید اختر پر تنقید کے نشتر بھارتی شاہر کی نام نے ہاتھ تخلیق کی درگت بنا جالی جعوید اختر نے اپنے ٹوئٹ میں ممبئی حملوں پر پاکستان پر تنز کیا تھا نائنٹی ٹو نیوز نے بھارتی جیل میں تشدد سے شہید کیے گئے پاکستانی کا گھر ڈھونڈ نکالا شاکر کا تعلق سیالکوٹ کے علاقہ جیسوروالا سے ہے اہل خانہ کہتے ہیں شاکر سیر کے لیے گھر سے نکلا غلطی سے بارڈر پار کر گیا دو ہزار تین سے بھارتی جیل میں تھا ادھر پاکستان نے اپنے شہری کی شہادت پر بھارت سے جواب مانگ لیا بھارت میں مقیم پاکستانیوں کی حفاظت کا مطالبہ کشمیریوں پر مزالن کا سلسلہ مقبوضہ وادی سے نکل کر بھارت بھر میں پھیل گیا راجستان، دہردان، گڑگاؤں اور جیپور کے تعلیمی اداروں میں کئی کشمیری طلبہ و طالبات موطل بینگلور اور چننائی سے متعدد طلبہ گرفتا جھوٹی شہرت کی بھوکی موڈی سرکار بھارتی میڈیا نے بھانڈا پھوڑ دیا سرے بازار موڈی کی تاریفیں کرانے کے لیے وی جے پی نے خرید لیے کئی فلم سٹار ادھاکاروں کو بھارتی وزیراعظم کی تاریف کرنے پر دو سے پچاس لاکھ روپے تک دیئے گئے ویوک آبیرائے، امیشا پٹیل، سنی لیونی، شکتی کپور، جیکی شریف مہیما چودری اور میکا سنگ شامر ناجائز اساسے اور بددبان آغا سرانج دورانی نیب کے شکنجے میں سپیکر سندھ اسمبلی کو نیب کراچی نے اسلام آباد سے گرفتار کیا رہداری ریمان کے بعد کراچی میں نیب کے صوبائی ہیڈکوارٹر منتقل سردار سرانج دورانی پر آمدن سے زائد اساسوں اور سرکاری فنڈز میں خرد برد کے الزامات ہیں نیب کا کراچی میں سراش دورانی کے گھر پر چھاپا کروڑوں مالیت کی آٹھ گاڑیاں اور جائدات کی دستاویزات تحویل میں لے لیں ٹیم آٹھ گھنٹے تک تلاشی اور تفتیش کے بعد واپس چلی گئی دستاویزات اور دیگر سامان سے بھرے دو ویک بھی لے گئی گھر سے کسی کو حراست میں نہیں لیا گیا نیب کے چھاپے کے وقت گھر کے اندرونی مناظر نائنٹی ٹو نیوز پر پیپلز پارٹی کے رہنما وزراء ارکان ایسیمبلی نے سراش دورانی کے گھر کے باہر دھرنا دیا شہلہ رزاق، قائم علی شاہ، سعید غنی، مرتضی بہا، مقیش شاولہ، نصار، کھوڑو اور دیگر کے شرکت پیپلز پارٹی نے معاملے پر آج پھر اجلاس بلا لیا ترجمان سندھ حکومت مرتضی بہاہب کہتے ہیں سندھ کے سپیکر کے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہے تو عام آدمی کے ساتھ کیسا ہوگا؟ سپیکر سندھ اسیمبلی کی گرفتاری یاسف زرداری کا کہنا ہے کہ سپیکر کو گرفتار کر کے جمہوریت کو چیلنج کر رہے ہیں درنے والے نہیں ہیں جیل دوسرا گھر ہے دیکھ لیں گے اچھاروی ترمیم کے معاملے پر غدار بھی قرار دے دیں تو منظور ہے بلاول بھٹو کہتے ہیں انہوں نے کبھی کرپشن نہیں کی چھ سات ماہ سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ زیادتی ہے میں نے اپنے پرائی منسٹر ہاؤس میں اب تک تیس پسند خرچیں کم کر چکا ہوں پندرہ کروڑ روپیا ہم بچا چکے میں خود اپنے گھر میں رہتا ہوں اپنا سارا گھر کا خرچہ خود دیتا ہوں ٹیکس کے پیسے پہ کسی کو ہم نے باہر علاج پہ نہیں بیجنا ہے پاکستان میں علاج کروائے تاکہ ہم پاکستان کے ہسپتال ٹھیک کریں ٹیکس کے پیسے پر بیرون ملک کسی کو علاج کے لیے نہیں بھیجوائیں گے وزیر آزم کا کہنا ہے کبھی اسحاق دار کبھی شہباز شریف اور کبھی نواز شریف قوم کے پیسوں پر بیرون ملک علاج کرانا چاہتے ہیں عرب پتی لوگ بھی قوم کے پیسوں پر عیاشی کرنا چاہتے ہیں اسد عمر بولے فیصلہ ہو گیا چوری کرنے والوں کو صرف ڈاکو نہیں بلکہ مسٹر ڈاکو کہا جائے گا پاکستانیوں کے لیے خوش خبری وزیر آزم عمران خان وزیر مذہبی امور کی کوششیں رنگ لے آئیں سعودی عرب نے پاکستانیوں کو ای ویزا کی سہولت فراہم کر دی آزمین حج اور عمرہ زائرین بھی ای ویزا کی سہولت حاصل کر سکیں گے ادھر وزیر خارجہ کا سعودی ہم منصب سے ٹیلیفانک رابطہ شام حمود قریشی کہتے ہیں سعودی عرب نے پاکستان کے لیے حج کوٹا دو لاکھ کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز اور میں ہوں امان علی خان دنیا کے سب سے بڑے تری سکسٹی ڈگری ورچول سٹوڈیوز میں خوش آمدی بولٹن میں بات کریں گے خوش کپیاں اور جپیاں سب بے سود رہیں سعودی وزیر خارجہ نے بھارت میں کوئی بھی پاکستان کے خلاف الفاظ استعمال نہیں کیے اور میں ہوں آپ کے ساتھ انزل آئر فان تفصیلی خبروں کا بقائدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے بدلتے موسم کی ملتان نے بارش کے باعث بدلہ روٹ پر گھر کی چھت گر گئی حادثے میں تین بچوں سمیت چار افراد جانبھاک اور ایک لڑکی زخمی ہو گئی ہے بدلتے موسم کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہی ہیں ملتان میں یہ واقعہ پیش آیا ہے بارش کے باعث بدلہ روٹ پر گھر کی چھت گر گئی حادثے کے نتیجے میں تین بچوں سمیت چار افراد جانبھاک جبکہ ایک لڑکی زخمی ہو گئی ہے ملتان سے آپ کو خبر دے رہے ہیں شدید بارشوں کے باعث بدلہ روٹ پر یہ واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر ایک گھر کی چھت گر گئی حادثے کے نتیجے میں تین بچوں سمیت چار افراد جانبھاک اور ایک لڑکی زخمی ہو گئے اور آپ کو بتائیں کہ پشاور سمیت خیبر پختونخواہ کے مختلف ازلام بارش سے جام بہک ہونے والوں کی تعداد بارہ ہو گئی ہے بارشوں سے سردی کے شدت میں بھی اضافہ ہو گیا